بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان امن ذکر درویش کا سیشن چل رہے اور آج ہم پریں گے قبلہ حضرت صاحب کی جائے عبادت جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر کے ایک کمرہ کے کونے میں تقریباً چار بے تین فٹ کی جگہ مخصوص کا رکھی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات بر یادِ الہی میں وہی مصروف رہتے آپ نے اس خاص جگہ کو کھڑی کے نام سے معصوم کیا ہوا تھا یہ جگہ آج بھی بینہی ویسے ہی مجود ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ہر سجادہ نشین کو اس کو ویسے ہی جائے عبادت استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ بری ببرکت جگہ ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعہ کو یہ ارشاد فرما کہ موریدین کو مستفیض فرمایا کہ رات کو جب میں یہاں نوافل ادا کرتا ہوں اور دلائل الخائرات کا سبق سوز و گداز کے ساتھ پڑتا ہوں تو اللہ کا خاص کرم اور رحمت ہوتی ہے سرکاردو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 اس گناہگار کو زیارت سے مشرف فرماتے ہیں اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں تو یہ کھڑی کی جگہ اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ تمام مریدین یہاں سما جاتے ہیں تمام مریدین یہاں موجود ہوتے ہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور پھر تشریف لے جاتے ہیں اللہ کا ولی تمام عمر رضاِ الٰہی میں ہی بسر کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ کوئی کہلوانے والا کہلوا رہا ہے میری کیا مجال میں تو سب سے زیادہ گناہگار ہوں تو یوں آپ نے فوراں اپنی نفی فرمائی اور آپ پر رکت تاری ہو گئی مرشد کی ایسی بات سامنے آئے جو معلوم نہ ہوتی ہو تو خود حضرت خیزر و موسیٰ کا قصہ یاد کرے کہ وہ حقائط پیر و مرشد کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر ایسی بہت سی آنایتیں فرماتا رہتا ہے اور بہت سی چیزیں منکشف فرما دیتا ہے کہ مریدین کی عقل ان بیدوں کو نہیں جان سکتی بے شک کہ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کا تو یہ مقام ہے کہ جو اہل نظر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کا یہ اتنا مقام تھا اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگا کرتی تھی تو آپ سرکار کی کچہری میں سب سے اگلی صاف پر موجود ہوا کرتے